حضرت شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب و غریب کہ ایک بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ جیسے ایک ڈاکی آتا ہے ایک تھیلہ بھرا ڈاک کا لائیا قبرستان تو قبروں سے اٹھ کر اس قبرستان میں جتنے تھے وہ ڈاکیے کی طرف بھاگے اور ڈاکیا ہر کسی کا خط نکال کر ہر مردے کو دیتا جس کا آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے جس کا نہیں آتا وہ روتا ہے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے سارے بھاگے ہیں وہ نہیں بھاگا تو وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ سارے بھاگے ہیں تو کیوں نہیں بھاگا وہ کہتا ہے ان کو لینے دو جو کچھ لینا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں کہا تجھے کیوں ضرورت نہیں کہا کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے وہ روز قرآن پڑتا ہے اللہ پاک مجھ کو سواب دے دیتا یہ جتنے بھاگے ہیں یہ سواب لینے کے لیے بھاگے ہیں کسی کی دعا آئی ہے کسی کی خیرات آئی ہے کسی کا صدقہ آیا ہے کسی کے نفل آئے ہیں کسی کی نماز آئی ہے جا کے سارے لے رہے ہیں خوش ہیں جن کی نہیں آ رہی وہ سیڈ پہ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہمیں دینے والا کوئی نہیں اب وہ بزرگ دن کو اس کے بیٹے کی تلاش کو نکلے تو گئے تو اس کا بیٹا ایک دکان پہ بیٹھا ہے چائے بیچ رہا لینے والے آتے ہیں چائے بنا کے دے دیتا جب کوئی گاہک نہیں ہوتا تو قرآن پڑتا ہے قرآن پڑھ کے کہتا ہے اللہ میرے ابے کی روح کو اس کا سواب دے دے تھوڑے دنوں کے بعد پھر بزرگ اس قبرستان کے گریب سے گزرے تو پھر وہ ڈاکیا تھیلہ لائے تو وہ آدمی بھی جو پہلے نہیں بھاگا تھا بھاگ کے جاتا تو وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس دن تو بھاگ کے لینے نہیں گیا تھا آئے تو بھاگ کے جا رہا تو وہ کہتا ہے جو پہلے دعا کر کے مجھے سواب دیتا تھا اگلے دن ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے مجھے دعا دینے والا کوئی نہیں اب میں بھاگتا ہوں کہ شاید کسی نے مجھے دعا دی ہو میں لے آؤ چوتھے سپارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جن کا پیچھے سے کوئی خط آیا ہوتا ہے وہ پڑھ کے خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں دیکھو ہمارے گھر سے ہمارے لئے دعا آئی ہے دیکھو ہمارے لئے کچھ آیا ہے میں کتنا قسمت والا ہوں کہ مجھے کوئی یاد کرنے والا ہے مجھے کوئی دعا دینے والا ہے میرے دوستو جو میں بات کر رہا تھا کوشش کیا کرو اولاد ایسی چھوڑ کے مرو جو تمہیں دعا دینے والی ہے